اسلام علیکم ڈیر ویور اگر آپ ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کرانا چاہ رہے ہیں پاکستان میڈیکل انڈینڈل کومیشن کے افیشل ویب سائٹ کیو پر تو آپ نے سب سے پہلے گوگل میں آکے لکھنا ہوتا ہے پی ایم ڈی سی ٹھیک ہے جیسے آپ اس کیو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو لنک ہے ان کے ویب سائٹ کا اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس کیو پر سی بھتریم جیسے آپ کلک کرو گے یہ دیکھیں آپ کے پاس آ گیا ہے ان کی ویب سائٹ یہاں پہ لکھا ہو آ رہا ہے کہ we are experiencing a surge in Traffick میرا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ آہاااااااااااااااest ویڈیو میں نوے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ climb INT statement میں نے بتا ہے کہ انہوں نے ایم ڈیو اللہ ENKA فیس بک پیج ہے ڈیویٹر کا اکاؤنٹ ہیں وہاں پہ پوچٹ کی ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک آ رہی ہے ہمارے ویب سائٹ کی اوپر تو ویب سائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو چل رہی ہے تو آپ لوگ بار بار ٹرائے کرتے رہیں اور ہم لوگ جو ہے تو اس کی اوپر لگے ہوئے ہیں اور اسی کو ہم ٹھیک کر نیکوشش کر رہے ہیں انیویز ریجسٹریشن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ڈاؤن وڈ آکے اگزیم آن لائن کی طرف آنا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ہے این آر ای ایک آپ کے پاس ہے ایم ڈی کیٹ کلک ہے اور ایم ڈی کیٹ آپ نے ایم ڈی کیٹ والی کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا یہ پیج جو ہے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ فیکس ہیں فیکس کے بورٹ میں نے ویڈیو اپلوٹ کی ہوئی آپ کو لازمی دیکھئے گا اس آہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا دیکھیں بہت ہی آہ ایک آہ میں آپ سے ایک بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ آہ کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ جو فیک ہے یہ آپ اس کی ویڈیو میری تقریباً تھرٹین منٹس ہیں اتنا انٹرنیٹ یوز کرتے ہو تھرٹین منٹ کی ویڈیو دیکھ لو تو آپ کی جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن کرانی ہے تو ہوگا کیا کہ آپ نے فریش اکاؤنٹ بنانا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آہ نیو یوزر کی اوپر سب سے پہلے کلک کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا بڑے گا یہاں پہ بہت زیادہ پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز خلط نہ ہو سو یہاں سے ہماری ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنا نام جو ہے وہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ کیپیٹل ورڈز کے اندر ہی منشن کریں میں ایڈ کریں سوری میں نے یہاں پہ لکھا ہے امران اللہ خان ٹھیک ہے اور اس کے بعد اردو میں نام لکھنا ہے اردو میں نام تو مجھے لکھنا ہی نہیں آتا تو اس کے لئے کیا کریں گے پھر آپ بھی کوشش کریں کسی طرح اس کو لکھیں ٹھیک ہے تو این میم اور پھر اس کے بعد رے آپ لوگ نے میسی کرنا ہے علیف کدھر ہے میں نے کبھی بھی اردو نہیں لکھی ٹھیک ہے تو یہ میں نے امران لکھ دی اس آگے میں نے لکھ رہا آپ لوگوں نے کہہ کرنا اپنا فل نیم چاہے وہ لکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اپنی ایمیل آئی ڈی چاہے وہ ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں پہ ہی ایمیل آئی ڈی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میرا جو پاسورڈ ہے تو میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی پاسورڈ ہے آپ وہ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنفرم پاسورڈ کنفرم پاسورڈ میں آپ نے وہی پاسورڈ دوبارہ سے لکھ لینا ہے جو آپ نے پہلے دیا ہے یہاں پہ پاسورڈ جو آپ نے دیا نا وہ یہاں پہ اپنے دوبارہ سے کنفرم کردنے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آف برد کیا ہے تو پہلے ڈی لکھنا ہے پھر اس کے بعد منت اور پھر اس کے بعد year تو میرا ہے فرسٹھ می نائنٹین نائنٹی تھری ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے فرسٹ می نائنٹین نائنٹی تھری ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد مششنلٹی کون سی ہے پاکستانی پاکستان لکھے ہوں اور ہے تو آپ وہ لکھیں ٹھیک ہے میں پاکستانی پاکستان لکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے جو بھی آپ کا ایکٹیو موبائل نمبر ہے آپ نے وہ یہاں سے ان کو دے دینا اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ آپشن کیو پر سیلیکٹ کرنا ہے کلک کے آپ کے ایڈنیفیکیشن ڈاکومنٹ کون سا ہوگا سین ایسی ہوگا مطلب شناختی کارڈ ہوگا یا آہ یہ ہوگا نیشنل ایڈنٹی کارڈ آف اور سیس پاکستانی یا جو الائن کارڈ کیو پر آپ پیے قائے کروی بے فارم کیو پر اگر پاکستائی ہے تو مینلی بے فارم کیو پر قائے اور ریس وقت اور سین ایسی کیو پر اپلائی اور عجن reuni پر سین اسی بن گیا تو آپ سین اسی کو اپلائی کریں فارم کیم پر ہی اپلائی کریں یہ پاسپورٹ کیو پر اپلائی کر سکتے ہو що پی او آر کارڈ جو آفغانی ہیں جو افغانستان کے ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ یہاں سے slightly کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ سینسی ہے بھی فارم مرضی آپ جو بھی سینٹ کرنا چاہے وہ یہاں سے آپ اس کو اس کے بعد جو سینسی کے نمبر ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو بھی نمبر ہے آپ نے وہ یہاں سے لکھ لینا ہے ٹھیک اے اس کے بعد سینسی آپ کو کب ایشو ہوا تھا آپ نے اسی اے اسی اٹھا لے گا اس کی فرنٹ کیوں پر لکھا ہوتے آجرہ کی تریح یا اسیو گے انفرματα تو آپ نے وہ ایشو ڈیٹ اس طرح لکھنا ہے کہ پہلے ڈیٹ پھر اس کے بعد منت اور اس کے بعد یہ لٹسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فرسٹ مئی اور دوہزار بائیس لکھ 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 لکھتا ہوں یہ اپنے سلیش بیس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا فرسٹ مئی دوہزار بائیس یہ دکھا آگئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے سمپلی یہاں پہ ریجسٹر کی اوپر دے نا جیسے آپ کے لکھ کریں گے تو یہاں سے آپ کا ایک ایک آنٹ شاید ہے وہ ہو جائے گا اب ایک آنٹ آپ کا کریٹ ہو گیا ہے تو اب آپ نے یہاں پر لگ ان کرنا ہوتا ہے ambt کو یہاں پہ الانے ریجسٹر ڑیو جھدی تو آپ نے اس کی اوپر کلک کر دی لنا آمیا اب یہاں ذہا آپ نے اپنی ای میل آئی ڈی لگ دینی اور اس کے بعد آپ نے جو پاسپٹ دیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے اور اس کے بعد آپ نے اس ایک آنٹ بھی آنٹ سے لوگ ڈ کر دینے ٹھیک ہے جیسے آپ لاغ ان پرس کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں سے لاغ ان ہو جائے گا سو سٹوڈنٹ میں اس کو کر رہا ہوں بہت جلدی جلدی میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا کہ جیسے جو بندہ ہے مطلب جو ٹیچر ہے یا آپ جو بھی مجھے سمجھیں تو یہ بہت تیز تیز کر رہا ہے ایکچولی ایسا نہیں ہے میں نے کم از کم اس میں ایک گھنٹہ اور بیس منٹ لگائی ہیں تب ہی جا کے میری جو اپلائے ہے وہ ہوئی ہے تو آپ نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا سو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہے وہ لاغ ان ہو چکا ہے یہاں پہ میرا نیم ہے ٹھیک ہے تو نیم جو اس کو میں چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ابھی اس وقت ہمارے پاس چینجز ہو رہی ہیں بعد میں ہمارے پاس چینجز اس کے اندر پوسیبل نہیں ہوگی ایمیل آئی ڈیا ہم چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد اپنے فادر کا نام جو ہے وہ انگلیش میں لکھنا ہے ٹھیک ہے فادر ہو یا گارڈین اگر فادر allowed نہیں ہے کوئی دوسرا گارڈین آپ کے بڑے بڑے بھائی ہیں بڑی وہن ہیں یا مدر ہیں یا کوئی اور سربراہ ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے لٹسے میں یہاں پہ اس کو علی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ان کے سٹیٹس یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سٹیٹس کون سے ہے یہ آپ کے فادر لکھتے ہیں یا آپ کے گارڈین ہیں جو بھی اپنے نام لکھنا وہ آپ نے یہاں سے بتانا ہے تو اگر وہ فادر ہیں تو آپ فادر سیلیکٹ کریں تو گارڈین اس کو سیلیکٹ کر دیں جو بھی ہے اینیویز یہاں پہ اپنا اپنا جنڈر سیلیکٹ کرنے ہیں میل ہیں یا فیمل ہے پھر ٹرانس جنڈر ہے تو جو بھی آپ کا جنڈر ہے آپ وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد سینیسی جو ایڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹ آب ہے جو بھی آپ کے پاس ہے سینیسی ہے یا نیشنل ایڈنٹی کارڈ آف اور سیس پاکستانی دیا جو بھی لائن کارڈ ہے یا بے فارم ہے یا پسپورٹ یا پھر پی او آر کارڈ جو کہ افغان سیٹیزن کے لیے ریفیجز کے لیے اچھا اب یہ یہاں سے میں اس کو سینیسی کی طرح کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ سینیسی کلک کروں گا اس کے بعد اس کی ڈیٹ آف ایشو جو سینیسی مجھے کس ڈیٹ کو ایشو ہوا تھا جب میں سینیسی کو دیکھتا ہوں تو اس کے فرنٹ پہ ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں وہ یہاں پہ لکھ لوں گا جو میں نے انیشیل ریجسٹریشن کے ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میریٹل سٹیٹس کیا ہے ہمارا وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ میریٹ ہے یا پھر ان میریٹ ہے یہاں پہ ڈائیووست ہے تو میں یہاں پہ اس کو ان میریٹ کر دیتا ہوں مدر پروفیشن کے ہے مدر اگر کوئی کام کرتی ہے تو آپ وہ لکھیں اگر کام نہیں کرتی تو آپ یہاں سے اس کو ہاؤس وائف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میکسیمم سٹوڈنٹس کی مدر جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں تو آپ وہ لہاں پہ لکھیں گے اگر کسی کی مدر ڈاکٹر ہیں تو وہ یہاں سے ڈاکٹر کر دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کنٹری آف ریزیڈنس جو ہے وہ پاکستان ہے اگر آپ پاکستان سے نہیں کیوں اور سے ہیں تو وہ یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائک اومان سے بلونگ کرتے ہیں جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں آپ وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اچھا نیکس ٹام کے پاس سیٹی آف ریزیڈنٹ آپ کہاں سے اس وقت آپ کا موجود رہائشی شہر اس وقت آپ کہاں پہ رہ رہے ہو لیکن آپ سندھ کے ہیں لیکن اس وقت آپ پنجاب میں رہ رہے ہیں تو آپ نے اس جگہ کا نام لکھنے کیونکہ میں یہ جو ہے آپ کا کرنٹ سیٹی جو ہے اسی میں اسی کی نزدیک آس پاس آپ کو سنٹر دیا جائے گا یہ ضروری نہیں ہے اب بھی آگے نیکسٹ آپشن ہوگا کہ آپ نے کہاں پہ ٹیسٹ دینا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا کہ اسی کی اوپر ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہمیں وہاں پہ سنٹر ملتا ہے یا نہیں ملتا اچھا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کوہارٹ ٹھیک ہے تو یہ میں نے کوہارٹ لکھ دیا آپ نے اپنا سیٹی آف ریزیڈنس لکھ دینا ہے اس کے بعد نشنلیٹی آپ ہی کون سی ہے آپ ہی امیت کون سی آپ نے وہ لکھنی اگر آپ پاکستان کے اندر ہے تو پھر آپ پاکستانی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے تو پکچر اپلوڈ کرنے کے دو طریقے ایک تو یہ کہ اس کی اوپر آپ کلک کریں ٹھیک ہے اور دوسرے طریقے یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہوئی آپ نے وہ پکچر اٹھائی اور یہاں پہ اس کو ڈریک کر دیا تو ہماری پکچر یہاں پہ آگئی ہے اگر ایسے نہیں ہے تو آپ اس کی اوپر کلک کریں اور یہاں سے وہ پکچر اٹھا لیں ٹھیک ہے تو پکچر تب بھی آپ کے پاس اسی طرح آ جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ کی پکچر پسند نہیں آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ سے اسی کی اوپر کلک کریں تو آپ نے جو پکچر اپلوڈ کرنی ہے وہ یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر لیں اب یہاں پہ اس کے بہت نوٹس دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ image جو ہے یہ آپ کے examination registration میں use ہوگی ٹھیک ہے جب آپ کا roll number slip آپ کے پاس ہوگی جب آپ exam کے لیے جائیں گے اگر آپ کا background white کے بجائے کوئی اور ہوگا تو آپ کو test center کے لیے allowed نہیں کیا جائے گا you will not be allowed to take the exam اچھا جی اس کے بعد آپ کے پاس next ہے کہ is any of your sibling enrolled in any medical dental college across پاکستان کے آپ کو کوئی بہن یا آپ کی بھائی آہ کسی medical college میں enrolled ہیں یا نہیں اگر نہیں ہے تو no کریں اگر yes ہے تو پھر یہاں سے ان کا جو medical college ہے کونس medical college کے اندر وہ آہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر let's say میں آنسس کار میں medical college کر دیتا ہوں اچھا اب اس کے بعد next ہمارے پاس name ہے ٹھیک اس پہ ہم changes نہیں کر سکتے یہ میں جب start پہ کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ نام لکھا تھا اس کے بعد date of birth یہ ہے ٹھیک اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں اس کے بعد father name اچھے تو میں نے آپ کو یہاں سے بتا دیا پھر mobile number آپ نے کوئی active mobile number چاہے وہ یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد identification document number ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ cnc select کیا تو اس کا number آپ نے یہاں پہ enter کر دیا next father کے آپ نے profession کے board بتانا ہے کہ father کیا آپ profession ہے ان کا ٹھیک ہے تو جو بھی کام کرتے ہیں آپ یہاں سے اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے actually وہ یہاں سے آپ اس کو search کر سکتے ہو like ڈاکٹر ہیں یا پھر teacher ہیں professor ہیں جو بھی آپ یہاں سے اس کو search کر سکتے ہو لیکن آپ نے یہاں پہ لکھنا لازمی ہے اس کے بعد domicile of district to domicile of district جو ہے وہ جس جگہ کے آپ کا domicile بنا ہے آپ نے وہ یہاں سے select کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں let's say یہاں پہ اس کر دیتا ہوں co heart کیا تو میں نے co heart لکھ دیا اس کے بعد province آپ کون سے province سے belong کرتے ہیں آپ نے وہی چیز لکھنی ہے ٹھیک ہے like i belong to kpk so i will select this kpk so یہ میرے پاس سارا کچھ ہو گیا اب میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کروں گا کہ آیا میرے سے کوئی mistake تو نہیں ہوئی کوئی چیز غلط تو میں نے انٹر نہیں کی اب یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد آپ کے بس option ہے save is draft آپ اس کو draft میں بھی save کر سکتے ہو اگر آپ مزید آگے اس میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ ابھی کرنا چاہ رہے تو save and continue پر آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے تو میں save and continue پر click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ شو کر رہا ہے کہ are you sure you want to save profile and continue تو اگر آپ sure ہیں تو yes کریں اگر نہیں ہے تو پھر no کریں تو میں یہاں پہ sure تو میں یہاں پہ yes کر دیتا ہوں تو yes کیا اور yes کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا تو یہ میرے پاس جو میرا ڈیش بورڈ ہے وہ open ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ فیس جو ہے وہ سکس تھاؤزنڈ پی کے آرہا ہے کتیس جولائی ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی تھری is the registration last date اب یہاں پہ میں نے ایکشن لینے اس کا registered ہونے کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس پروفائل ہے personal information کی اوپر ہم click کرتے ہیں تو یہ میرے پاس وہ personal information ہے جو میں نے جو میں نے last save کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے clarify کر لیا کہ ہمارے جو details تھی وہ یہاں سے save ہو گئی ہیں اب ہم دوبارہ سے ڈیش بورڈ کی طرف واپس move کرتے ہیں سو یہ ہمارا ڈیش بورڈ جو ہے وہ open ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ exam ڈی کیٹ پی کے آر سکس تھاؤزنڈ اس کی فیس 31 جولائی دوہزر تیس last rate ہے restriction کی یہاں پہ ہم نے action کیو پر جانے یہاں پہ registered کرنا declaration of authenticity آئی امران اللہ خان användنسان آئی علی دوہر بحالتی ہے کہ یہ ہے کہ ہمارے نیجا کو جانے اور فیسے لیش لے آپ کے لئے مدکات کیا ہے جوہ کتا ہے اور مگست провر.' لیش لجب ایلے ایدہ اور بحالت فهم تھی بہن carvagی بعمر اندعمی ڈیش بجو جویہ اور ایر از نیجا بھی بہن استعمال بھی 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 بہن جیلو سوے بہن لائی بہن راکتے ہیں بہن چیلیں of my mdcat registration and admission to medical dental colleges i also acknowledged that i have read and understood all facts instructions and notices and the rights to registration and reserved with pmdc only اب یہاں پہ صرف یہ ہے کہ میں نے جو بھی انٹر کیا وہ سارا کچھ میں نے ٹھیک انٹر کیا ہے اور اگر غلط ہوا تو میرے خلاف rules کے against کروائی کی جا سکتی ہے اور میرے جو نام ہے وہ بھی restriction سے cancel out کر دیا جائے گا anyways اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ just simple اس کو yes کر دیں اچھا اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ہماری education کی جو detail ہے وہ سامنے آ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ای لیول آپ نے کیا ہوئی ہے FSE کی ہوئی ہے US 12 grade or equivalent یا پھر کوئی ادھر آپ نے جو بھی qualification کی ہے آپ نے یہاں سے اس کو put کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے FSE کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب country آپ نے کہاں سے FSE کی ہے وہ یہاں سے آپ نے select کرنا ہوگا میں یہاں سے پاکستان select کر لیتا ہوں آپ نے جہاں سے FSE کی آپ وہ select کریں اس کے بعد کون سا board تھا ٹھیک ہے جو بھی board تھا آپ یہاں سے اس کو search out کریں لے کے اگر federal board ہے تم یہاں سے federal board لکھیں تو پنجاب ہے تو آپ پنجاب لکھیں جو بھی آپ کا board ہے وہ لکھیں سن ہے تو آپ سن board لکھیں institute ہے آپ کے پاس institute آپ نے کون سے institute سے کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ institute کے name جو ہے وہ نہیں آ رہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو آپ other کر دیں ٹھیک ہے other کے بعد آپ نے یہاں پہ institute کا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے کہ پورا نام جو بھی آپ کے degree کی آسوری جو آپ کے ڈی ایم سی ہوتی ہے اس کی اوپر جو لکھا ہے like ہمارے پاس ہے ڈی ایم پبلک سکول ڈی اینڈ ڈی اینڈ ڈی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس institute ہے تو institute میں سے آپ نے option کو select کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ کے سکول کا نام ہے تو آپ وہ یہاں سے وہ search out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں let's یہاں پہ کو ہارٹ کر لیتا ہوں تو یہ ارمی پبلک سکول کو ہارٹ کینٹ آ گیا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے select کر لیتا ہوں آپ کو جو بھی سکول کا نام ہے آپ جسٹ یہاں پہ اپنے city کا نام سرچ کر لیں تو آپ باقی آپ کے پاس وہ سارے سکول آ جائیں گے ٹھیک ہے تو let's میں یہاں پہ آرمی پبلک سکول کو ہارٹ کر دیتا ہوں پروینس کون سے پروینس کے اندر وہ سکول لوکیٹڈ ہے تو آپ وہ لکھیں لائک یہ کے پی کے اندر ہے ڈسٹرک کون سا تھا آپ یہاں سے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ باس یہاں پہ ڈسٹرک جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے انٹرنیٹ کے سپیڈ دی جائے تو جلدی ہو جائے گا تو رویس آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اچھا سیٹی کون سا ہے اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد انسٹیٹوٹ کا ایڈریس جو ہے ایڈریس یہ ہے کہ جسٹ آپ اپنے سکول کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہی اس کا ایڈریس بنتا ہے اس کے بعد آپ کے ایف ایسی کے آپ کے مارکس کٹ نے آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ایف ایسی کے اندر جو بھی مارکس آئے ہیں وہ یہاں میں لکھیں گے اگر آپ نے اپنے ایف ایسی کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا کچھ کیا ہوا جب مانا فرس ٹھیک ہے مطلع اور سیکنڈ یر کے ریزلٹ آپ کے ہیں میں ہے اگر آپ نے جسٹ فرسٹیر ریزلٹ فرسٹیر آیا ہے سیکنڈ ڈیئر ریزلٹ ہے ہی ایٹھئنگ ہے اب ہیسٹ فرسٹیر کے کرنا ہے کہ فرسٹیر کی جو مارکس چیٹ ہے وہ sashadoividual کرنی ہے تو وہ upload کرنے کا سیم وہی picture واہطا hora طریق ہے جیسے picture upload کی تھی اب یہاں پہ میں یہاں پہ کچھ اور چاہے یہاں پہ کرتا ہوں upload کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکپو لیکائی میں نے یہ والی picture جو ہے وہ upload کر دیا ٹھیک ہے اپنی اسی طرح اپنے ڈی ایم سی کی picture لینی ہے picture لینے کے بعد وہ اس طرح upload کرنی ہے اچھا اس کے بات کیا ہے کے exam preferences traps ٹھیک ہے exam preference میں کہا ہے کہ where would you like to take the exam آپ کہاں پہ exam دینا چاہیں گے پاکستانی center یا پھر international center تو آپ نے یہاں سے پاکستانی center select کرنا یہاں پہ student بہت زیادہ غلطی کر جاتے وہ international کر لیتے ہیں وہاں پہ آگے آپ کی جو fees ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پاکستانی center ہو گئے اس کے بعد preferred exam city آپ کون سے city کے اندر جو ہے وہ test دینا پسند کریں گے تو جیسے پاکستانی center select کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس options ہے وہ appear ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن چونکہ internet speed slow ہے تو اس وجہ سے وہ ابھی تک صرف international center جو ہے وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے international center صرف دو یہاں سعودیہ سعودیہ عربیہ اور اس کے بعد united arab emirates اس کے بعد پاکستانی جو ہے پاکستانی بہت سارے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہ آگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے سارا کچھ internet کے speed کیوں پر تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا پیشنس رکھیں سارا کچھ ہو جائے گی یہاں پہ میں لیٹ سے پشاور کر دیا اچھا اب یہاں پہ وہ district بغیرہ رہ گئے تھے تو دیکھیں وہ district جو ہے وہ آگے یہ کونسا district کے اندر آرہے کھارٹ کے اندر آرہے اے پی ایس آر پبلک سکول تو کھارٹ میں یہاں پہ لکھتے ہوں سیٹی کونسا ہے سیٹی جو ہے وہ کھارٹ ہے وہ یہاں پہ پیر ہو جائے گا لیکن ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ نے بہت ہی زیادہ پیشنس رکھنی ہے ٹھیک ہے جو آپ یہ فارم فیل کریں گے کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کا بہت ایسی چل رہا ہے اینیویز میں تو اس کو کنٹینیو ٹو پیمنٹ کر دے تو آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک اچھا یہ دیکھا آگیا تو یہاں پہ میں اس کو کو ہارٹ کر دے تو جب تک یہ سارا کچھ نہیں ہو جاتا آپ نے تب تک کنٹینیو ٹو پیمنٹ کی طرف نہیں جانا اچھا اب یہاں پہ اپشن دے رہا ہے کہ پلیز اپلوڈ مارک شیٹ فرسٹ ڈیر انفارمیٹ پی اینجی جی پی ای جی جی پی جی ویٹ میکسیم سائز آف ون ایم بی تو اگر آپ کے پاس آپ کی جو ڈی ایم سی ہے اس کا سائز زیادہ ہے تو آپ اس کو سائز جو ہے اس کو آپ کو ریڈیوز کرنا پڑے گا سب سے پہلا آپ کو سائز جو ہے وہ ریڈیوز کرنا پڑے گا اچھا سائز ریڈیوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے کہ آن لائن پک ریسائزر ٹھیک ہے اس کیو پر آپ کلک کریں تو یہ پہلی جو ان کی ویب سائٹ کے لنک ہے آپ نے اس کیو پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کچھ اپیئر ہو جائے گا یہاں سے آپ نے پکچر جو ہے ڈرائگن ڈروپ کرنا یا اس کیو پر کلک کریں تو آپ کی پکچر یہاں سے وہ پک کر لے گا جیسے میں نے یہ پکچر اپلوڈ کر دی ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد کنٹینیو ٹو ایڈٹ پکچر کی اوپر آپ آئیں گے وہ پکچر ہمارے پاس یہاں پہ آگیا کہ آپ کی یہاں پہ ڈی ایم سی آئے گا میں جسٹ آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں نا تو اس لیے یہاں پہ اس پکچر کو آپ نے کر دینا ہے 50% سمالر ٹھیک ہے 50% سمالر پہ امید ہے کہ آپ کی جو پکچر ہے 1 ایم بی سے لیس چلی جائے گی تو یہ 50 سمالر کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وہ فارمیٹ ہے جو چل رہے ہیں پی این جی اور جی پی جی تو اس کو آپ آئی ایم ڈن کر دیں گے تو اس طرح آپ کی جو پکچر ہے وہ ری سائز ہو جائے گی تو یہاں پہeeee ko ڈسسourجاہ 64 آپ کی پکچر جو ہے وہ ڈاؤنڈ لوڈ ہو کے آپ کی آہ پی سی کے اندر سیو ہو جائے اچھا تو اب یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں سے آپ اس کو اس کی پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں وہ پکچر یہاں پہہ آگئی اور میری سائز ہو کے تو��릴 کی پکچر آپ کی یہاں پہ آجائی جو بھی آپ کی مرکسید شیع�ت ہو گی ٹھیک ہے اس کے بات پاکستانی اس کے بات سنٹر آپ نے سیلیکٹ کیا کہ آپ نے کہاں پہ ٹیسٹ دینے لیٹس میں پشاور سیلیکٹ کر لیتا ہے تو میں نے وہ پشاور کیا پشاور سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چیک کر لیکن کوئی چیز غلط تو نہیں ہے اس کے بعد ہم کنٹینیو ٹو پیمنٹ کی طرف چلے جائیں گے سو یہ ہمارے پاس ہمارا ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے وہاں پہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا تھرٹی تھاؤزنڈ لکھا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ورڈ نہیں ہونا یہ سکس تھاؤزنڈ ہی ایکچولی تو یہ دیکھ اسٹیٹس ہمارے پاس انپیڈ ہے اور ڈیٹ جس نے میں نے اپلائے کیا ٹونٹی اتھ جولائی ٹو ہاؤزنڈ ٹونٹی تھری رات کا ٹائم ہے اس کے بعد یہاں پہ پریفرنسز جو ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کون سی پریفرنس جو سیلیکٹ کی سو سٹوڈن یہاں تک ہمارا جو ہے اپلائے کا پروسس وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کے آگے ہمارے پاس فیس ہے اس کی سبمشن ہمیں کرنی پڑی گی تو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گی کیونکہ ویب سائٹ جو ہے وہ بلکل ہی کام نہیں کر رہی تو آپ لوگ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جلدی نہ کریں آپ دو سے تین دن ویٹ کریں کیونکہ جب آپ ایکزیم پریفرنسز کی اوپر آتے ہیں تو وہ وہ سیلیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل سنٹر جو ہے اس کی فیس شو کرا رہا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں ویٹ میں ہی آپ کی بہتری ہے آج بیس ہے اکتیس تک ابھی بہت سارے دن ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے افیشل ویب سائٹ کی اوپر انہیں لکھا ہے کہ آپ جو ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں آپ بار بار ٹرائے کرتے رہے ہیں اور ہم لوگ اس چیز کی اوپر لگے ہوئے ہیں کہ اس ویب سائٹ کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے تو آپ لوگ جلدی نہ کریں ہے آپ کی پریفرنسز جو ہے یہ بلکل بھی کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے میں نے تین دفعے اس کو سیلیکٹ کی ہے لیکن یہ فیس جو ہے وہ آہ تھرٹی تھاؤزنڈ شو کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آہ جو سنٹرز ہیں وہ آپ کی انٹرنیشنل سنٹر سیلیکٹ ہو رہے ہیں پاکستانی سنٹر میں نے دو دفعہ سیلیکٹ کی ہے لیکن بٹسٹل وہ جو سنٹرز ہیں وہ باہر کی ہی سیلیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز میری ریکویسٹ سمجھ لیں کیونکہ کل کو آپ کو ہی پرابلم ہوگی تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے ویٹ کر لیں دو سے تین دن ویٹ کر لیں جب تک یہ ویب سائٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی تھنکس فرہوچین